بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلی کلاس میں ہم نے موشن اور رسٹ کے بارے میں پڑھا اب ہم پڑھیں گے کہ موشن کے مختلف اقسام ہے سب سے پہلے میں موشن کی ڈیفینیشن دوبارہ ریپیٹ کرلوں کہ جب ایک بوڈی اپنی پوزیشن ویڈ ریسپیکٹ ٹو ٹائم اینڈ ویڈ ریسپیکٹ ٹو سم اوبزور چینج کرتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بوڈی موشن میں ہے اور اگر ایک بوڈی اپنی پوزیشن چینج نہیں کرتی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بوڈی رسٹ میں ہے اب چونکہ رسٹ اور موشن کے بارے میں پچھلی لیکچر میں ہم نے کافی کچھ پڑھا ہوا ہے اس لئے اب ہم پڑھیں گے کہ موشن کی فردر اقسام ہے تو موشن کے ہمارے پاس تین بیسک اقسام ہیں سب سے پہلا ہمارے پاس ہے ٹرانسلیٹری موشن اس کے بعد ہے روٹیٹری موشن اور ترڈ نمبر ہے ہمارے پاس وائبریٹری موشن ٹرانسلیٹری موشن ایک ایسے موشن کو کہتے ہیں جس میں ایک بوڈی اپنی پوزیشن چینج کرتی ہے کچھ اس طرح سے کہ وہ اپنی جگہ چھوڑ کر کسی دوسری جگہ چلتا ہے یہ ایک سٹریٹ پاتھ پر بھی ہو سکتا ہے یہ ایک کروڈ پاتھ پر بھی ہو سکتا ہے یہ کسی زگزگ پاتھ پر بھی ہو سکتا ہے اگر ایک بوڈی اپنی پوزیشن چینج کر رہا ہے اور یہ ایزا ہول یہاں سے کسی دوسری جگہ ٹرانسفر ہو رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹرانسلیٹر ایموشن ہے اس کا ایگزیمپل ہمارے پاس ہے کہ اگر ایک برس ہے یا کار ہے یا کوئی موٹر سائیکل ہے یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹرانسلیٹر ایموشن ہے کیونکہ یہ بس اپنی پوزیشن کو ایز اہول چینج کرتا ہے ہر ایک پارٹیکل اس بس کا اپنی پوزیشن چینج کر رہا ہے یہ مثال کے طور پر یہاں پر پوائنٹ اے کی جانب یہ جا رہا ہے تو یہ اس طرح سٹریٹ پاک پر بھی جا سکتا ہے یہ کرفٹ پاک پر بھی جا سکتا ہے اور یہ اس طرح سے کسی رینڈم پات پر بھی یہ موشن ہو سکتا ہے تو چونکہ ہمارے پاس پات تین ہیں اس لئے ہم کہتے ہیں کہ ٹرنسلیٹر موشن کی بھی ہمارے پاس تین اقسام ہیں سب سے پہلا اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ریکٹی لینئر موشن ہے ریکٹی لینئر موشن میں ایک بوڈی کسی سٹریٹ پات پر موو کرتی ہے سٹریٹ پات پر اگر ایک بوڈی موو کر رہی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ریکٹی لینئر موشن ہے جس طرح میں نے کہا کہ یہ بس ہے یہ اس پات پر سٹریٹ موو کر رہا ہے پوائنٹ اے کی جانب تو اس قسم کے موشن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ریکٹی لینئر موشن ہے یا ایک فری فالنگ بوڈی ہے جیسے یہ مارکر ہے یہ نیچے فال کر رہا ہے تو یہ بھی ریکٹی لینئر موشن ہے اسی طرح اگر ایک بوڈی کسی کرو پات پر کسی جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ یہ بھی ٹرنسلیٹر موشن ہے اور اس کا سب ٹائپ ہے سیکنڈ نمبر جس کو ہم کہتے ہیں کرو لینئر موشن کرو لینئر موشن اور یہ کسی کرو پات پر یا سرکولر پات پر یہ بوڈی موو کرتی ہے جس طرح سیکنڈ پات میں نے شو کیا ہوا ہے کہ یہ بینٹ کر رہا ہے یہ کرو بنا رہا ہے اپنی پات کیلئے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کرو لینئر موشن ہے ایک بال ہے کسی بیٹسمن نے چکہ لگانے کوئی کوشش کر رہا ہے تو وہ اس طرح پروجیکٹائل موشن میں کرو پات پر بونڈری لائن کی دوسری جانب ہو جاتا ہے تو اس بال کی جو موشن ہے وہ کرو لینئر موشن ہوتی ہے اسی طرح ترڈ اس پات کو اگر ہم دیکھ لیں تو یہ زگزگ پات ہے یہ کبھی ایک جانب ہے کبھی دوسری ہے کہیں پہ سٹریٹ ہے کہیں پہ رینڈم ہے ہر ایک موشن ہر ایک ڈائریکشن میں یہ موو کر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس تارڈ قسم ہے ٹرنسلیٹری موشن کا اور چونکہ اس کا پات ہمیں اگزیکٹ نہیں معلوم ہر جگہ پر اس کا پات چینج ہو رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ رینڈم موشن ہے رینڈم موشن میں کیا ہوتا ہے کہ کسی زگزگ پات پر ایک باڈی موو کرتی ہے جس طرح یہ بس ہے یا اس کی جگہ اگر میں لکوں بٹرفلائی کا موشن بٹرفلائی یہ کبھی اوپر جاتی ہے کبھی نیچے جاتی ہے کبھی ایک سائٹ پر کبھی دوسری سائٹ پر اس کے موشن بلکل نہ سیدھا ہوتا ہے نہ سرکولر ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بٹرفلائی کی موشن یہ رینڈم موشن کی قسم میں آتا ہے اور یہ تین نقق قسم ہے اقسام ہے یہ ٹرانسلیٹر موشن کا میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں ٹرانسلیٹر موشن ایک ایسے موشن کا نام ہے جس میں ایک باڈی اپنی پوزیشن چینج کر رہا ہے اس طرح سے کہ وہ باڈی ایز اہول ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہی ہے یہ سٹریٹ پات پر بھی یہ موشن ہو سکتا ہے یہ سرکولر یا کرف پات پر بھی ہو سکتا ہے اور یہ رینڈم موشن بھی ہو سکتا ہے اب سیکنڈ ٹائپ کے جانب آتے ہیں روٹیٹری موشن روٹیٹری موشن ایک ایسا موشن ہے جس میں ایک باڈی کسی فکسٹ پوائنٹ سے اس کے اردگیرد وہ موف کر رہا ہوتا ہے جس طرح میں یہاں پر ایک ویل بنا ہوں اگر یہ ایک ویل ہے اور یہاں پر اس کی فکسٹ پوائنٹ ہے تو یہ ویل اپنی ایکسس کے اردگیرد موو کر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ویل کی موشن یہ روٹیٹری موشن میں آتی ہے یا اگر ہمارے پاس فین ہے تو فین کی موشن بھی ہمارے پاس روٹیٹری موشن کا ایک قسم ہے روٹیٹری موشن میں ایک باڈی کسی فکسٹ پوائنٹ کی اردگیرد وہ گھومتی ہے اس فکسٹ پوائنٹ کو ہم کہتے ہیں ایکسز اس کو ہم ایکسز کہتے ہیں یا ایکسز پوائنٹ آف ایکسز ایکسز آف روٹیشن اس کو ہم کہتے ہیں اب تیسرا ہمارے پاس ہے موشن کا تیسرا قسم ہے وائیبریٹری موشن وائیبریٹری موشن ایک ایسا قسم ہے موشن کا جس میں ایک بوڈی وہ اپنی جگہ سے ایک فکسٹ پوائنٹ کی آگے اور اس کے پیچھے وہ بوڈی موف کرتی ہے جس طرح اگر میں ایک فکسٹ سپورٹ سے یہ اگر کوئی فکسٹ سپورٹ ہے یہاں سے میں ایک تریڈ یا روپ یا سٹرنگ اس کے ذریعے ایک بوڈی کو سسپینڈ کر لوں اس قسم کے آرینجمنٹ کو ہم کہتے ہیں پینڈولم تو جب ہم اس کو موشن دیتے ہیں تو یہ اور یہاں سے ہم اس کو چول دیتے ہیں تو یہ یہاں سے اپنی جگہ واپس چلتی ہے اور اس کے دوسری جانب وہ بوڈی چلی جاتے ہیں اور پھر یہ اپنی موشن کو ریپیٹ کرتا رہتا ہے تو موشن آف پینڈولم کو ہم کہتے ہیں کہ یہ وائیبریٹری موشن ہے اس کا نام میں یہاں پر لکھوں پینڈولم یا اگر ہم کسی سونگ کی موشن دیکھ لیں تو وہ بھی بالکل اسی قسم کی ہوتی ہے یا اگر ہمارے پاس انجن کی اگر موشن ہے انجن جب سٹارٹ ہوتی ہے تو وہ بھی اسی طرح ہمارے پاس اگر انجن کی موشن ہے تو انجن کی موشن وہ بھی ہلتا رہتا ہے تو اس کو بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ وائیبریٹری موشن ہے میں سرسری سمارائز کر رہا ہوں اس کو موشن ہمارے پاس ایک سٹیٹ کا نام ہے جس میں ایک بوڈی اپنی پوزیشن چینج کرتی ہے وید رسپیکٹ ٹو سم اوبزورور موشن کی تینہ قسام ہے ٹرانسلیٹری موشن روٹیٹری موشن وائیبریٹری موشن ٹرانسلیٹری موشن میں ایک بوڈی اپنی پوزیشن ایزا ہول چینج کرتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسلیٹری موشن میں ایک بوڈی اپنی جگہ سے دوسری جگہ نہیں جاتی بلکہ ایک فکس پوائنٹ کے ایرانڈ وہ موگ کرتی ہے جیسے فین ہے ویل اور فین کی موشن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ روٹیٹری موشن ہے اور تارڈ قسم ہے ہمارے پاس وائیبریٹری موشن وائیبریٹری موشن میں بھی ایک بوڈی ایک فکس پوائنٹ کے آگے اور پیچھے چلتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹو اینڈ فرو موشن اور اس کے اقسام ہیں ہمارے پاس پینڈولم یا موشن آف ایس ونگ یا موشن آف این انجن اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹائپس ہے وائیبریٹری موشن کے